یہ ہے ریال می 7 پرو 2020 کا سب سے پسند دیدہ ایمولیڈ سکرین والا فون کیا یہ آج بھی اپنی کٹیگری میں ٹاپ ہے یا نہیں جانیے آج کے اس ریویو میں السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیک ریبن میں ہوں آمد الباکر اور یہ ہے ریال می 7 پرو ہم نے اس کو تین مہینے یوز کیا ہے اور ہماری اس پر کیا رائے بنتی ہے وہ آج آپ لوگوں کے لئے پیش خدمت ہے تو اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئین کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلی اور ڈیزائن کے بارے میں ویل اس فون کی سب سے اچھی بات جو ہے کہ یہ آتا ہے ایمولیڈ ڈسپلی کے ساتھ 6.4 انچز کا یہ پیارا 1080p ڈسپلی اس پرائس رینج میں کم ہی ملتا ہے اس میں کوئی ہیوی ریفریش ریٹ والا ڈسپلی نہیں ہے لیکن 60 ہرڈ ایمولیڈ 90 ہرڈ LCD سے تو بہتر ہی ہے کلر اس ڈسپلی میں کافی اچھے سے نظر آتے ہیں اور اس کی میکس برائٹنس 580 نٹس تک جاتی ہے اور 82% کے سکرین ٹو باڈی ریشو کے ساتھ ڈسپلی کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے بیزلز اس فون میں کافی کم ہے اور بس ہلکی پھلکی چند ہی ہوئی ہے ریل می نے اس میں اور یہ پنچ ہول کیمرہ کا ٹاوٹ بھی اس ڈسپلی میں اتنا برا نہیں لگتا آج بھی یہ اپنے اس پرائس رینج کی فونوں کے ساتھ کافی اچھے سے مقابلہ کرتا ہے بس ایک چیز میں جس میں کمپرومائز کیا ہے ریل می نے وہ ہے گوریلا گلاس کی پروٹیکشن اس میں گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن دالی ہوئی ہے ریل می نے اس سے اچھی پروٹیکشن بھی دے سکتے تھے اس پرائس رینج میں ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو اس فون کا ڈیزائن کافی سمپل اور اٹریکٹیف ہے پچھلے سال کے چمکتے دھمکتے ریل می سکس کے مقابلے اس کے یہ میٹ بیک بہت ہی پریمیم لگتی ہے اور یوز کرنے میں بیک کی فیل اچھی لگتی ہے بیک میٹ تو ہے مگر فرنگر پرٹ میگنٹ بھی ہے خیر ہے تو بہت کلاسک اور خاص طور پر یہ ریفلیکشن مجھے خود بہت اچھی لگتی ہے ساتھ ساتھ یہ کیمرہ ڈیزائن بھی کافی اچھا لگتا ہے اس کے ایس تیٹکس کو میچ کرتا ہے ایف ابھی تک یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا قابل ہے تعریف ہوگا خیر بوڈی کی بات کرتے ہیں تو اوورال پلاسٹک کی ہے سائٹ پر پاور بٹن اور وولیوم راکر ہے باٹم پر ہیڈ فون جیک مائکرو فون، ٹائپ سی پورٹ اور سپیکر ٹاپ پر مائکرو فون ہے اور ساتھ ہی ہیڈ سیٹ سپیکر یہ چیز اس فون کی ایک اور مزے کی چیز ہے اس فون میں ڈیول فائرنگ سپیکر ہے جب سے یہ فون یوز کرنا شروع کیا ہے ہیڈ فون کی تو عادت ہی ختم ہو گئی ہے اس کے سپیکر سے اتنی اچھی آواز آتی ہے کہ ہیڈ فون یوز کرنے کا دل ہی نہیں کرتا سراؤن ساؤن بہت اچھے سے آتا ہے مووی سیزن وغیرہ دیکھنے کا الگ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے سامنا ہیڈی فیلنگ آتی ہے آپ ایزی لی موویز اور ڈاؤنلوڈ کریں کوئی ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں کیونکہ اس میں ہے 128GB کی سٹوریج اور 8GB ریم اور ساتھ ہی اس میں فل ڈیول سم سپورٹ ہے اور ایز جی کارڈ کا الگ سے سلوٹ ہے گیمیں وغیرہ آرام سے ڈاؤنلوڈ کریں اور مزے کریں کیونکہ سنیم ڈریگن 722G کے ساتھ پرفارمنس تو اچھی آتی ہے پب جی وغیرہ پر سمودھ اور ایکسٹریم پر 30FPS آتا ہے باقی گیم پلے کافی سمودھ ہے خیر 720G ڈیلی یوز کے لیے کافی اچھا ہے نہ زیادہ پرفارمنس اوریٹڈ ہے نہ زیادہ سلو ہاں کبھی کبھی کچھ ایپس کریش کر جاتی ہے مگر اوورال یہ چپ سیٹ بس ٹھیک ہے میڈ رینج کے فونوں میں آج کل یہی والا چپ سیٹ یوز ہو رہا ہے میں خود تو اس چپ سیٹ سے بہت تنگ آ چکا ہوں ایپس کبھی کبھی فورس کلوز ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی لیک آ جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اوپو کی اپٹمائزیشن میں یہ مسئلہ ہو اپ ڈیٹ کے آنے کے بعد ریلیابیلیٹی تھوڑی تینج ہو سکتی ہے ویسے تو سنیپ ڈریگن 720G ایک اچھا چپ سیٹ ہے لیکن 2021 میں شاید یہ ٹرینڈ چینج ہو جائے اور ہمیں کچھ چینج نظر آ جائے ویل گیمز کی اور بات تو ہو گی لیکن جو چیز رہ گئی وہ ہے بیٹری اس فون کی بیٹری اپنے اس رینج کے سارے فون سے اچھی ہے 4500 ایمیج کی ایک اچھی بیٹری جو نارمل یوز جیسے کہ تھوڑی بہت گیمنگ اور ویڈیو سٹریمنگ وغیرہ کے ساتھ آرام سے ڈیڑھ دن تو گزار لیتا ہے باقی میں نے اسے فل یوز کیا بیٹری کی ایک ایک پرسنٹ کو استعمال کیا پاور سیور موڈ پہ بھی ڈالا اور دیکھا تو دھائی دن تک اس کی بیٹری چلی جو کافی اچھی بات ہے اس رینج کے فون کے حساب سے باقی چارج کرنے کا تو اس فون میں کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ اس رینج میں سب سے فاسٹ چارج ہونے والا فون ہے 65 وارٹ کی سپر ڈارٹ چارجنگ سے یہ فون 34 منٹ میں فل چارج ہو جاتا ہے لائک یار میں صبح اٹھتا ہوں اور اس فون کو چارج پہ لگا کے فریش ہونے چلا جاتا ہوں جیسی واپس ہو کے ریڈی ہوتا ہوں تو فون فل چارج ہو چکا ہوتا ہے زندگی آسان ہو گئی ہے اس فون کے چارج سے سوفیر کی بات کرتے ہیں تو یہ انڈرویڈ 10 بیسٹ ہے اور اس میں ریل می یو آئی 1.0 ہے جو اوپو کے کلر او ایس جیسا ہی ہے ریل می یو آئی سٹاک انڈرویڈ کے قریب قریب ہی ہے نوڈیفیکشن پینل سیٹنگ ایپ سب کافی ایزی اینڈ سیمپل ہے اس میں بھی سیمسنگ کے فونز کی طرح سائٹ بار ہے جس سے آپ ایزی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں ایپس کی باقی اوورال یہ سوفیر سٹیبل ہے اور ڈارک موڈ بھی اس سوفیر میں اویلیبل ہے جو تھرڈ پارٹی ایپس میں بھی کام کرتا ہے کافی اچھے سے میں نے اس میں آٹو ڈارک موڈ آن کیا ہوا ہے صبح کے ٹائم یہ نورمل موڈ پر چلتا ہے اور جیسی مغرب ہو جاتی ہے تو یہ ڈارک موڈ میں شفٹ ہو جاتا ہے اب آتے ہیں ریویو کے مین پارٹ پر جو ہے کیمرہ تو ریال می سیون پرو میں کواڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے جس میں 64 میگا پکسل ایف 1.8 کا وائیڈ اینگل لینس لگا ہوا ہے 8 میگا پکسل کا ایف 2.3 کا الٹرا وائیڈ 2 میگا پکسل ایف 2.4 کا میکرو 2 میگا پکسل ایف 2.4 کا ڈیپ سنسر دیا ہوا ہے پکچرز کی کالیٹی یہ چیک کریں مین کیمرہ اس کا 16 میگا پکسل پر کافی اچھی پکچرز کلک کرتا ہے کلرز ریپروڈکشن کافی اچھے ہیں اس میں یہ اے آئی کلر فنکشن بھی کافی اچھے سے کام کرتا ہے پورٹریٹ موڈ یہ چیک کریں کافی اچھی طرح سبجیک سیلیکٹ کیا ہے اور اس میں ڈائنیمک رینج بھی کافی اچھی آتی ہے نارمل سے پورٹریٹ موڈ کے ریزلٹس مجھے کافی اچھے لگیں میکرو اے آئی موڈ کے ریزلٹس کچھ یہ ہیں اور میکرو لینز کے یہ دیکھیں دونوں میں سے کون سا اچھا ہے ایس ڈی آر موڈ بس ٹھیک لگا سیلفی کیمرہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھرٹی ٹو میگا پکسل کا ایف ٹو پوائنٹ فائیو کا وائیڈ اینگل لینز لگا ہوا ہے جو کافی پرامیسنگ لگا مجھے ریزلٹس کافی اچھے ہیں سیلفی کا پورٹریٹ موڈ بھی کافی اچھا ہے ریزلٹس دیکھیں نارمل سے پورٹریٹ موڈ کے ریزلٹس کافی اچھے ہیں ڈائنائمک رین شارپنس سب کچھ بہت بہتر ہے ویڈیو ریکارڈنگ اس کی فور کے تھرٹی ایف پی ایس ٹین ایٹی پی تھرٹی سکسٹی ون ٹوینٹی ایف پی ایس پر شوٹ کرتی ہے پتہ نہیں کیوں ٹین ایٹی پی سکسٹی ایف پی ایس پر ویڈیو میں فوکس نہیں کر رہا تھا زوم کرنے پر لیکن تھرٹی ایف پی ایس پر جب اس کو چینج کیا تو کرنے لگ گیا تھا جس کے ریزلٹس یہ ہیں اس میں گائیرو بیسٹ الیکٹرونک ایمیس ٹیبلائزیشن ہے جو کافی اچھی بات ہے بجٹ فون کے حساب سے یہ کافی اچھا لگا مجھے اس کے ریزلٹس چیک کریں پرو سٹیبلیٹی اور میکس سٹیبلیٹی ان دونوں سے لی گئی ویڈیو میں گو پرو والا ایفیکٹ لگتا ہے فیر نارمل موڈ بھی برا نہیں ہیں وائٹ، الٹرا وائٹ اور میکرو ان سب کی ریزلٹس آپ نے دیکھے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس میں سے کون سا سب سے اچھا لگا تو اوورال دیکھا جائے تو یہ ایک ڈائنیمک پیکج ہے اتنے اچھے سپیکس، ایمولیٹ کی سکرین، 64 میگا پکسل کا اکواڈ کیمرہ سیٹ اپ اور 65 وارڈ فاسٹ چارجنگ اوورال یہ ایک بجٹ کٹیگری میں بہت اچھا فون نکل کر آتا ہے اور ریال می کی طرف سے ریال می فائیو کے بعد یہ مجھے ایک سب سے بہترین فون لگا ڈیزائن، پرائیس، سب کچھ اوورال پرفیکٹ ہے باقی اس کو کمپیر کیا جائے تو پوکو ایکس تری اس کا سب سے بڑا کمپیٹر بنتا ہے باقی اگر ایک اچھا ریفریش ٹریٹ والا فون چاہیے ریال می میں ہی تو ریال می سکس پرو ایک اچھا آپشن بنتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک ایمولیٹ سکرین چاہیے اور فاسٹ چارجنگ کے ساتھ تو ریال می سیون پرو ایک بہترین چوائز بنتی ہے ریال می سیون پرو 2021 میں بھی اپنی اس کیٹیگری کو آرام سے سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے آج بھی یہ اپنے کمپیٹرز کو اچھے سے مقابلہ دیتا ہے LCD والے ہائی ریفریش ریٹ والے فونوں کو یہ 60 ہرٹس کی ایمولیٹ سکرین بھی ایک ٹکر کا مقابلہ دیتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک ایمولیٹ فون پریفر کرتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس فون کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور ایک ایمولیٹ سکرین کی وجہ سے کیا آپ اسے بائیک کریں گے یا ایک اچھے ریفریش ریٹ LCD فون کی طرف آپ شیفٹ کرنا پریفر کریں گے اگر اس چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہم لوگ انسٹا پہ بھی ہیں تو ہمیں وہاں بھی فالو ضرور کیجئے گا اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ملتے ہیں آج سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ